بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں دین نولیج اب دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ایرر کے بارے میں دوستو جب آپ اپنے میموری کارڈ کو یا پھر یو ایس بی کو فارمنٹ کرنا جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ فارمنٹ نہیں ہو رہی تھی انیبل ٹو فارمنٹ یو ایس بی کا ایرر آ جاتا ہے اس کے بعد دوستو جب آپ جا کے سی ایم ڈی کے اندر کمانڈ پرامپ کے اندر جا کے اس یو ایس بی کو فارمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں پہ جب آپ کافی سارے سٹیپ ڈسٹ بارڈ، لسٹ ڈسک اور اس کے بعد سیلیکٹڈ ڈسک اس کے بعد کلین اور اس کے بعد جب ایک آپ کمانڈ دیتے ہیں کریئٹ پرائیمری پارٹیشن کا دوستو جب آپ یہ لکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک بڑا سا ایرر آ رہا ہوتا ہے جو کہ لکھا ہوتا ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم یہی ایرر دور کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس ایرر کو دور کر کے اپنی فارمنٹنگ کو کمپلیٹ بنا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کوئی سٹیپ مس نہ کریے گا اگر کوئی اپنے سٹیپ مس کر دیا کوئی سپیل مس کر دیا اپنے غور سے ویڈیو کو دیکھنا ہے اور کوئی اپنے بیچ میں سے سکپ نہیں کرنا کوئی سپیلنگ مس ہو گیا تو یہ کام نہیں کرے گا تو چلیے دوستو بینہ ٹائم جائے کہ یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے میرے کمپوٹر میں جائیں گے اور یہ میری یو ایس بی ہے دوستو یہاں پر اندر صبح کچھ فائلے ہیں یہاں سے میں کچھ فائلے آپ کے سامنے ہی ڈیلیٹ کروں گا اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد دوستو یہاں سے میں اسے کروں گا images تو Adri believed کرنے کے بعد دوستو میں اسے کروں گا یہاں سے format اور یہاں سے erase everything اور یہاں دیکھ گا دوستو وہ ایرrd آیا window was unable to complete the format دوستو یہاں سے ہم اسے OK کریں گے OK کرنے کے بعد یہاں سے دوستو ہم اسے بند کرنے والے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں جو اسی میری فائلس تیم وہ بھی واپس آ چکے ہیں اس میں سے نہ تو کچھ ٹلیٹ ہو رہا ہے اور نہ ہی اس میں سے کچھ چین ہاں ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ جائیں گے سب سے پہلے کمانڈ پرو تو اس کے لئے یہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں اور ونڈو آر کا پٹن تباہ کر رنگ کا بائے گا اور وہاں پہ cm'd لکھیں گے دیکھ لینے ہیں ڈسک پارٹ جیسے آپ لکھیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور جانسی ایڈمینسٹریٹر کی وینڈو ہے وہ کھول جائے گی اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ڈسک پارٹ آرڈی آرہا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے آگے لسٹ ڈسک لکھنے کے بعد دوستو آپ کے پاس جتنی بھی ہارٹ لگی ہوئی ہیں وہ آجیں گی یہاں پہ دوستو پانسو جی بی کی دو ہارٹ لگی ہیں اور نیچے چودہ جی بی کی جانسی ہے یہ ہماری یو ایس بی ہے تو دوستو ہم سب سے پہلے حصے کریں گے سلیکٹ سلیکٹ کرنے کے لیے آپ یہاں پہ جانسی کمارڈ لکھنے والے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے سلیکٹ ڈسک ٹو کیونکہ یہاں پہ اس کا جانسی نمبر ہے وہ ٹو ہے یہاں سے دوستو ہماری جانسی ڈسک ٹو ہے وہ سلیکٹ ہو چکی ہے اس کے بعد دوستو ہم یہاں پہ کریں گے اسے کلین تو جیسے ہم کلین کریں گے تو سکسیڈ ان کلینینڈ لکھنی ڈسک تو دوستو اس کے بعد یہاں پہ جانسی ہماری اگلی کمارڈ ہوگی وہ ہوگی یہاں پہ create partition primary اس کمارڈ کے بعد ہی جانسی ایرر ہے وہ آرہا ہوتا ہے تو دوستو یہاں پہ لکھیں گے create partition primary تو جیسے ہم لکھیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں وہ جانسی ایرر میں اب کو بتا رہا تھا no usable free extend could be found تو یہاں پہ یہ ایرر آ رہا ہے یہاں پہ ایرر آ جائے گا تو دوستو اس کے بعد آگے ہم تب ہی جا سکتے ہیں جب یہ ایرر ختم ہوگا تو تو دوستو یہ ایرر آ جانے کے بعد کافی لوگ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب ہم آگے کیا کرے وہ جو کمانڈ بھی آگے لکھتے ہیں وہ پروسیڈ نہیں ہوتی تو دوستو ہم یہاں پہ لکھیں گے select part 1 یعنی partition 1 تو دوستو کیونکہ اس کی کوئی partition بنی نہیں ہوئی تھی clean کرنے کے بعد تو کوئی partition نہیں بنی تو ہماری partition selected ہو سکی ہے اس کے بعد دوستو ہم یہاں پہ لکھیں گے active تو mark the current partition as active ہماری جو اسی partition ہے وہ active ہو چکی ہے اب یہاں سے ہم اسے کریں گے format format space fs is equal to krishan f8032 یہاں پہ آپ anti fs بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں وہ پوری نہیں آتی اس کے بعد دوستو 32 لکھنے کے بعد space label is equal to double comma اس کے بعد دوستو آپ یہ لکھنا اپنے نام وقاس space بٹی اس کے بعد آپ نے inverted commas دوبارہ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے enter دبائیں گے تو جیسے آپ enter دبائیں گے تو یہاں پہ جنسی percentage ہے وہ start ہو جائے گی آپ کی format ہونا start ہو جائے گی تو جیسے یہاں پہ یہ 100% ہوگی آپ کا جو سا مسئلہ ہے وہ complete طور پر حل ہو جائے گا تو دوستو یہاں سے ہماری جو سا یہ percentage ہے یہ start ہو چکی ہے اسی طرح سے یہ 100% کے بعد ہمارے جو سا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا دوستو i hope یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس طرح سے آپ کا جو سا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو گیا ہوگا جیسے یہ 100% complete ہوگی آپ کی usb complete طور پر format ہو چکی ہوگی اور آپ کا جو سا مسئلہ ہے وہ حل ہو چکا ہوگا i hope یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر بھی اچھے لگے تو like and share ضرور کریں چینل پر نئے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ